ہیلو گائز اسلام علیکم پلیز سبسکرائب می چینل ورلڈ ہسٹری تھیری سکسٹی اور پریس تا بیل آئیکن فار مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایف سی آر جس کو ہم فرنٹائر کرائیم ریگولیشن بھی کہتے ہیں تو یہ کب سے یہ قانون نافذ ہے کہاں پر یہ نافذ ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے آئیے اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو فرنٹائر کرائیم ریگولیشن ہے یہ ایک قانون بنا ہوا ہے ایک ایکٹ بنا ہوا ہے فارٹا کے اندر فارٹا کیا ہے فارٹا ایک فیڈرال ایڈمیسٹیٹر ٹرائبل ایریا ہے جو کہ پاکستان کے صبح سرحد کے ساتھ ایک علاقہ ہے ایک ٹرائبل ایریا ہے جس کو ہم فارٹا کہتے ہیں اس کے اندر یہ قانون نافذ ہے اس کی اگر ہم ہیسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے جب بریٹش لوگوں کی حکومت تھی ایشیا کے کنٹیننٹ کے اوپر تو اس وقت سے انہوں نے یہ قانون نافذ کیا تھا تقریباً انیس سو ایک کی بات ہے جب اس فارٹا والے ریجن کے اندر کے پی کے ساتھ والا جو ریجن ہے وہاں پر یہ قانون نافذ کیا گیا تھا انیس سو ایک کے اندر اور اس وقت سے لے کر آج تک ٹو تھوزن ٹوینٹی تک یہ آج تک بھی یہ قانون وہاں پر نافذ ہے اور یہ جو ہے اس کو ہمیں کالا قانون بھی کہہ سکتے ہیں آپ سوال کریں گے کہ اس کو کالا کیوں میں نے کیوں کہا تو آئیے اب ہم اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ہماری جو عدالتیں ہیں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے ہمارے جوڈیشیل عدالتی ایک عدالت ہے سپریم کورٹ تو اس کو بھی یہ حکم نہیں کہ وہ وہاں پر جناب کسی بندے کو سزا دے سکے کسی بندے کی پوچھ گچ کر سکے کیونکہ فاتح کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کے کسی بھی صوبہ میں نہیں آتا جب یہ صوبہ میں نہیں آتا تو پھر اس کے اندر پاکستان کے کسی صوبہ کی گورنمنٹ بھی نہیں بان سکتی اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے تو اس وقت سے لے کر انیس سو ایک سے لے کر آج تک بھی یہ وہاں پر ایف سی آر کا قانون نافذ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو جرگہ سسٹم ہے وہاں پر جو بڑے لوگ ہیں جو زمیندار لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہے وہاں پر تو وہی چودری ہیں لوگوں کے اوپر وہی جو چاہیں قانون بنائیں جس بندے کو چاہیں جناب سزا دیں جس بندے کو چاہیں عورت کے ساتھ زیادتی کریں جس کو چاہیں جیل کے اندر کر دیں جس کو چاہیں جو چاہیں وہ کریں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وہاں پر کون سا کوئی عدالتی سسٹم ہے وہ خودی جوہدری ہیں اور وہ خودی جرائم میں ملویس رہتے ہیں جو وڈیرے لوگ ہیں اس لیے اس کو ہم کالا قانون بھی کہتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فارج نمبل ایک والد کوئی جورم کرتا ہے تو اس کا پورے خاندان کو جناب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح کوئی اور کوئی ایک فرد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پورا پورا اس کا خاندان پکڑا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں اسلام میں یہ ہے کہ اگر باپ نے کوئی جورم کیا ہے تو اس کا بدلہ ہم اس کے بیٹے سے نہیں لے سکتے لیکن وہاں پر یہ قانون نافذ ہے اس لیے اس کو میں نے کالا قانون بھی کہا ہے تو اب آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا اور اسی طرح وہاں پر کوئی بھی بندہ جو پکڑا جاتا ہے نہ تو وہ کوئی اپیل کر سکتا ہے کسی عدالت میں نہ وہاں پر کوئی وکیل بنا سکتا ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل وغیرہ مانی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی وڈیرے لوگ کسی بھی غریب کے گھر میں دناب داخل ہو سکتے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم کر سکتے ہیں یا اس قسم کا کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جب زرداری کی حکومت تھی تو اس وقت پیپل پارٹی کے جو صدر تھے تو اس وقت دوہزار دس میں انہوں نے وہاں پر کچھ قانون بنانے کی کوشش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پیٹ سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہاں پر ان کو جناب سزا نہیں دی جا سکتی کسی بھی کیس میں اور اسی طرح اٹھارہ سال سے کام عمر جو بچے ہیں وہاں پر ان کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ آج تک کسی قسم کی بھی وہاں پر کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی اس وجہ سے وہ جو ہیں بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں اور اب جو ہے کوشش کی جا رہی ہیں کہ فاٹا کو پاکستان کا جو صبح کے پی کے ہے جو سار حد ہے خیبر پکتون کھان ہے اس کے ساتھ زم کر دیا جائے اگلے الیکشن میں ٹوزن ٹوینٹی تھیری کے اندر جو اب الیکشن ہوں گے تو اس وقت اس کو مکمل طور پر کے پی کے اندر زم کر دیا جائے گا اور پھر اس طرح سے ہماری عدالتیں بھی وہاں پر کام کرنا شروع کر دیں گی اور اس طرح کا یہ جو بڑیرہ سسٹم ہے اور یہ جو گلت کام ہوتے ہیں وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حمی و ناصر ہو تینکس آپ و آچیں